سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام بناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی پسندہ ٹرانسومیشن کھیل کا دنوں جاری ہو ساری ہے میری جانب سے تنویر آئی کی جانب سے بول کی جانب سے بول نیٹور کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو دلی عید مبارک سار آپ کو بھی عید مبارک تنویر آئی سار آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک آج میں نے آپ کا تارروح ہستری کسی نہیں کرائی کیونکہ آج عید کا دن ہے تو ہم نے سوچا تھوڑا سا لائٹر نوٹ پر رکھیں گے یہ بتائیے کہ خاپا شاپا ہو گیا خاپا شاپا نہیں ہو گیا خاپی نہیں خاپی لیا ہے خاپا شاپا تو اس کے لیے ہوتا ہے جو بڑا تکڑا شکڑا انسان ہوتا ہے پھر ہم انہیں کہتے ہیں ایٹ مبارک ایٹ مبارک ہم نے کہا اگر خاپا شاپا ہو گیا تو ایٹ مبارک پہ لیا ہے لیکن آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے یہ ہو گیا ہے سار آج کا دن تو بڑا ہی گہما گہمی میں راہ کرنے کے حوالے سے بہت زبردست طریقے سے بات چیت رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے فارمیٹ کو ذرا سے فالو کرتے ہیں ناظرین آپ کے ساتھ کوئیشن آف دی فالو کر لیتے ہیں آج کا اس کے بدلے میں آپ کو روست ران نہیں ملے گی لیکن صرف آپ کو ملے گا ہے ایک ہیمپر جو کہ سائن کریں گے تنویر احمد صاحب خود آج کا سوال ہے جیئے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہدار چوبیس میں اب تک سب سے زیادہ وکٹیں کس نے حاصل کی آپ کا آپشن ہے اے محمد آمیر بی فضلحق فاروقی سی ایڈم زمپا اور ڈی جوزف جوزف ان میں سے کس نے حاصل کی ہے یہ آپ نے بتانا ہے اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ہیمپر آپ تک پہنچ رہا ہے میچز آج کے بہت زبردست ہوئے ہیں میچ سمریز کے اوپر بات کریں گے لیکن ابھی ایک میچ چل بھی رہا ہے تنویر بہت اچھا میچ چل رہا ہے جس کے اندر فرگوسن کا ورلڈ ریکارڈ بھی بن گیا ہے نیپال کا میچ ہوا تھا تو اس میچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ تنزیم نے چار اوور کر آئے اور چار وکٹیلنگ سات رن دیئے ایک میڈن بطلب یہ سٹیٹس بڑے چل سات آؤٹسٹینڈنگ ہوئی اس کے بعد مصطفی زر نے وہ بھی چار اوور کر آئے اور اس کے بعد فرگوسن کو آیا غصہ انہوں نے کہا کہ بھائی جان اید ہے تو ہم بھی تو منانے آئے ہم بھی تو کچھ کریں فرگوسن نے چار اوور کر آئے چار وکٹیلن ایک بھی رن نہیں دیا ہے سر یہ کیا کمال ہے ایسے بڑا کمال کیا ہے چار اوور میں چار اوور میڈن اور تین وکٹ کوئی رن نہیں یہ تو وولڈ ریکارڈ ہو گیا یہ تو وہی کانی ہوگی جو ہم مزاق میں بولا کرتے تھے کہ بولر آیا بولر نے بال کی اور کیپر نے پکڑ لی بطلب بولر اور کیپر کھیل رہے ہیں بولر اور کیپر کھیل رہے ہیں بیچ کی ملی بنا دیا بیٹس مین بیٹس مین تھا بھی یا نہیں تھا بیچ کی ملی تھا وہ اوپر اوپر سے جا رہی تھا مطلب کیا ہے کوئی مزائل تو نہیں مار رہا تھا بھائی کہ بلے پر بول نہیں لگ رہی تھی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بیٹس مین سے دور دور بول پھیک رہے ہو یا بانسر رہا لاؤں اوپر اوپر سے پھیک رہے ہو کہ بھائی چار اوور اس نے ایسی کر دی ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا لیکن جو بولے اس نے کیٹ کی مطلب وکٹوں میں بول بلے پر بول نہیں لگ رہا کوئی دو بول نہیں کوئی وائیڈ بول نہیں کوئی ایکسٹر رہن نہیں بیٹس مجھ سے بار ہے اچھا بولنگ اچھی چل رہی ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ پہلے اور میں بکٹ لے لی تھی مطلب بولر سے زیادہ کمال کی بات تعریف کرنی پڑے گی بیٹس مینوں کی کہ وہ چار اوور ٹک گئے وہ کھیلے کیسے یہ ویسے حرانگی کی بات کھیلے کیسے جان بچا کے کھیلے ہیں وہ جان بچا کے کھیلے ہیں بیچارے اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو نیوزیلینڈ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی ساری نیوزیلینڈ کی میں بات کر گیا ابھی جو ہے وہ نیوزیلینڈ تو اچھا کھیل گئی ہے لیکن پی این جی جو ہے اس کی بالنگ بھی اچھی چل گئی ہے مطلب کہنے کا مقصد ہی ہے کہ اگر آپ کی تواقعات سے زیادہ بھی بال سوئنگ ہو رہا ہونا پھر بھی کئی نا کئی رن ایک رن تو بنی جائے گا ہاں کئی نا کئی روک رک کے کوئی بھاگ بھوک کے بنائی لیتا ہے بندہ لیکن چار آور کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اپنے چوبیس بول مطلب وہ یہ چار ہی ہوں گے کہ نیوزیلینڈ تو ٹورنمیٹ سے باہر ہو گئی ہے لیکن کسی ایک پلیئر کا ہم ریکارڈ بنو آگے چلی آتے ہیں سار وہ جو جاتے سار تو اسن کا بنگی ہے اور یہ جو ریکارڈ ہے یہ تو کیسے ٹوٹے گا اب بہیسیت ہے بالر آپ ہی بتا سکتے ہیں نہیں ٹوٹی نہیں سکتا مجھے تو لگی نہیں رہا وکٹ زیادہ لے کے توڑ سکتے ہو آپ بس وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ورلہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک رن دے کے ایک رن دے کے بشک ایک رن دے کے بھی پانچ آؤٹ کر دو وہ الہیدہ ریکارڈ ہو سکتا ہے چار آور میں ایک رن پانچ آؤٹ چار آؤر میں ایک رن چھے سانگ یہ الہیدہ لیکن چار آؤر میں کوئی رن نہیں چار آؤر میں دے تین وکٹے یہ مطلب یہ نہیں کمال ہے اب آپ ایسی ہی توڑ سکتے ہیں چار آؤر میں کوئی رن نہیں چار وکٹے یہ ٹوٹے گا ایسے چار آؤر میں دے یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ سپیل تو اس سے زیادہ کریں نہیں سکتے چار آؤر کا سپیل ہے آپ نے اور کیا ہی کر لینا ہے یہ وہی بات ہو گئی ہر بال پر چھکا مارنے کی ریکارمنٹ چھے بالوں پر چھے چھکے مار دی ہے آپ چھتیس رن سے زیادہ تھوڑی بنا لوگ آپ کیا ہی کر لوگ تو بہترین ریکارڈ بنایا آج اور آج کا دن کیا بولرز کا دن تھا کیونکہ بنگلہ دیش کے میچ میں میں نے آپ کو اسٹائٹس بتایا ان کے انہوں نے بھی لگ بگ ایسے ہی کیا ہے کسی نے سات رن دے دیئے بلکہ دونوں نے ہی سات رن دیئے اصل میں آپ یہ دیکھیں نا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن یہی نیپال کی ٹیم جو لاسٹ میچ کھیل رہی تھی اگینس ساؤت افریقہ آہ آسٹریلیا تھا آسٹریلیا ساؤت افریقہ بلکل بلکل ہٹکا دیا تھا 146 تک جو ہے وہ لے گئے مشکل میں انہوں نے مشکل میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا ساؤت افریقہ جس میں تبریش شمسی بھی چار آؤٹ کر گیا تھا اس نے آصف جو رن کیے تھے تو وہ جو ہے وہ جیتا ہوا میچ تھا جس میں آخری آور میں آسف آپ نہیں بتایا تھا اگر آسف رک جاتا تھوڑی در اور تو یہ جو ہے وہ پورا کا پورا ریکارڈ ایک بڑا افسیٹ تھا آخری آور میں ایک ایک بال پر دو رن کچھ چاہیے تھے تو ایک رن سے جیت گیا ایسی ہی تھا نیا جو بیٹسمن آیا تھا وہ بھی اچھا کھیلا لیکن آسف اگر ٹک جاتا تو کام ہوئی اس بولنگ کے خلاف اتنا اچھا کھیلا تھا نیپال لیکن آج کیا ہوا ٹیم تو ویک ہے لیکن سرگل کیا اسی طرح پی این جی نے بھی سرگل کیا یہ نے پہلے آور کے اندر دوسری بال پر بھی وکٹ لے لی دی اور گیم میں آگیا تھا تین وکٹے لے جا چکا ہے سکور کم ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج نہیں بتا رہی کہ ہم ہار گئے ون یونٹ کھیل رہا ہے بنگلہ دیش نظر آ رہا ہے ون یونٹ کھیل رہا ہے اس وقت نیوزیلینڈ بھی نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے سپر ایٹ کے اندر انہیں پتا ہے لیکن ون یونٹ کھیل رہا ہے وہ یہ ڈسارٹ نہیں ہوئے کہ نہیں بھائی کوئی حل کا میچ نہیں کچھ نہیں ہے ہم نے کھیلنا ہے ہم نے ٹیم کو آگے لے کے جانا ہے لیکن ہماری ٹیم کے اندر جو اس وقت گڑڑے چلی ہیں اور جو کل بابر نے بتا دیا ہے کہ جی کیا کیا معاملات ہوئے ہیں اور کس کس طریقے سے ہو رہے ہیں میں چاہوں گا کہ پہلے ناظرین بابر نے کیا کہا ہے آپ کو یہ بتائیں بابر آزم کپتان ہمارے پاکستان نیشنل ٹیم کے وہ کیا کہے گئے ہیں پہلے وہ سن لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر آج ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے کیونکہ تنویر بھائی بہت ہی ہیوی آئے ہیں بابر بلکل صحیح وہ لگائیں جی کیارہ کھلاڑیوں کی جگہ جا کر کہ نہیں کھیل سکتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کیونکہ کپتان کی کپتانی نہیں چل پائی ہے البتہ یہ بات ان کی صحیح ہے صرف انہوں نے یہ ہی نہیں کہا انہوں نے بہت سارے اشارے بھی دے دی ہیں ناظرین انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی ہم میچز ہارے ہیں ہم نے بہت زیادہ ڈاٹ بالز کھیلی اس لیے ہم میچز آ رہے ہیں اور ڈاٹ بالز کس نے زیادہ کھیلی یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ انڈیا کے میچ میں کیا ہو رہا تھا یو ایس اے کے میچ میں کیا ہو رہا تھا یقین ان جس طرح اشارے انہوں نے کیے ہیں کلیر پتہ چل چکا ہے کپتانی سے انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی دست برداری اعلان نہیں کر رہا کرنا ہوگا تو میں پاکستان جا کے کروں گا لیکن ابھی تک بورڈ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ کپتان کو ہٹائے جا رہا ہے ایسا کہنا تھا بابر آزم کا سر گیارہ کھلاڑیوں کی جگہ جا کر کے کپتان نہیں کھیل سکتا چار دن پہلے آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ بابر آزم کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو وہ ہر کسی کی جگہ تو جا کے نہیں کھیل سکتا ہے وہ اپنی جگہ پہ کھیل سکتا ہے اب اگر اسے آپ نے ایک ٹیم بنا کے دے دی ہے تو یہ تو کام ٹیم کا ہے جو کہ کھیلے گی اور ٹیم جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پائی ہے بابر نے کہا ہے پندرہ کے پاچھے یا میرا سوال آپ سے پرسنل لیول پہ یہ بنتا ہے کہ بابر نے کہا ہے جی پندرہ کے پندرہ کھلالی ذمہ دار ہے بھائی وہ جو بنچ کرائے ہوئے جن کو آپ نے ایک میچ تک نہیں کھلایا ان پہ ذمہ داری کا ایک آئید ہوتی ہے دیکھیں وہ تو ظاہر سی بات ہے پریس کانفرنس میں وہ باتیں کر رہے تھے اور وہ سب ہی رگڑے میں آگے جو بھی جو ہی خطابت میں کھے گئے جو ڈگ آؤڈ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا تو میرے خل میں کوئی کسور ہی نہیں ہے پندرہ کے پندرہ کہنے کا مطلب پتا ہے کیا ہے میرے خلال ابراہ ہی نہیں کھیلا باقی تو سارے کھیل گئے باقی تو سب کھیل گئے باقی تو ابراہ ہی نہیں ہے تب یہ ہو سکتا انہوں نے بول دیا تو انہوں نے بول دیا ہوگے پندرہ کے پندرہ دیکھیں بات سیدھی یہ ہے کہ مجھے اللہ کا شکر ہے یہ پتا ہے کہ میں پروپر سسٹم کی بات کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے شاید دوسرے کئی دنڈی مارتے ہیں دوسرے کرکٹرز ان چیزوں کے اوپر دنڈی مار جاتے ہیں میں ہمیشہ ایک چیز بولتا ہوں ہمارا سسٹم نہ انگلینڈ سے اچھا ہے نہ اسٹریلیا سے اچھا ہے نہ نیو زیلینڈ سے اچھا ہے نہ انڈیا سے اچھا ہے نہ کسی سے اچھا نہیں ہے ہمارا سسٹم ان کے آگے زیرو ہے بالکل اگر وہ کپتان چینج نہیں کرتے اگر وہ جوز بیٹرلر کو پچاس آور جو ورڈ کا پشلا ہارا اگر وہ چینج نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کپتانی کی وجہ سے ٹیم ہاری یا پلیئرز کی وجہ سے ٹیم ہاری میرے خیال میں لکی ڈے نہیں تھا اسی لیے ان سے زیادہ سمجھدار ان سے زیادہ دماغ رکھنے والے لوگ تو نہیں ہیں وہ جو کام کرنے کی سوچتے ہیں وہ جو کام انہیں دس سال آگے جا کے کرنا ہو تو پہلے ہی سوچتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے میں آج مثالیں دیتا ہوں اپنے کرکٹرز کو جو ٹی وی بیٹھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹنا چاہیے میں بھی کہتا ہوں ہٹنا چاہیے میں بھی کہتا ہوں بابر آزم کو accept نہیں کرنا چاہیے تھا جب اس کو ایک دفعہ کپتانی سے ہٹا دیا لیکن یہ بات اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں پھرا لے کے آتا ہوں میں پھرا اس وجہ سے بتاتا ہوں سب کو کہ میں آتا ہوں ورکنگ کر کے اگر کپتانی کا مسئلہ ہوتا تو جوز بٹلر سب سے پہلے کپتانی سے ہٹایا جاتا ورلڈ کپ کی وجہ سے پچاس آور کی کرکٹ کی جو اس کی پرفارمنس رہی ہے کپتانی کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر کپتانی کا مسئلہ ہوتا تو کین ویلیمسن ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا کین ویلیمسن پتہ آئی تنگ اگر میں غلط نہیں 2016 سے ٹی ٹونٹی کا کپتانی کر رہا ہے ایسا ہی ہے کپتانی 2016 تک ابھی جتنے ایونٹ آئے اس میں اگر کپتانی کی ہے تو وہ کیوں کر رہا کپتانی کیوں کر رہا کپتانی وہ کیوں نہیں ہٹ رہا کپتانی سے اور اس میں بڑے بڑے ٹورنمنٹ آئے اس کے بعد ایک اور آ جائیں ابھی پچاس آور کا ٹورنمنٹ ختم ہوا اسٹریلیا کا پیٹ کمنگس کپتان تھا اس کی ٹیم تو کپتانی میں جیتی ہے ورلڈ کپ لیکن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں تو مچن مارش کپتان ہے ایسا ہی ہے اس کو کیوں نہیں کپتان نے بنایا اگر کپتانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو اسٹریلیا کا میڈیا کھڑا نہیں ہوئی تو یار تم کیا کر رہے ہو اس نے تو کپتانی میں پچاس آور کا ورلڈ کپ جتوایا ہے تم نے ٹی ٹونٹی سے اٹوا دیا اسے تو مرتے دم تک رہنے چاہیے اسے تو مرتے دم تک رہنے چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پرائیم میسٹر بنا دو آپ بات سمجھ گئے ہو میں آپ کی دوسرا یہ کہ ابھی آئی پیل میں سن رائزز ہیدر آباد کا کپتان تھا پیٹ کمنز ٹیم جیتی نہیں لیکن فائنل کھیلی فائنل کھیلی بلکل تو اس کا مطلب انگریڈینز اس کے بعد ہیں کپتانی کے پھر بھی اسٹریلیا نے اس کو کپتانی سے اٹھا دیا اتنے بے وکوف ہیں وہ اتنے بے وکوف ہمارے اکلمند میں یہ ضرور بولتا ہوں کہ اگر آپ کو بابر آزم کی کپتانی نہیں سمجھا رہی پیٹ کمنز ہو کین ویلیمسن ہو دنیا کا جتنا بڑا کپتان بھی لے کے آجاؤ یہی پاکستان ٹیم سر آپ کے پاس آپ کسی کو لڑنے کے لیے ہتیاری نہیں دو میں یہی تو کہتا ہوں میں یہی تو بولتا ہوں ان سب کو لیکن سارا میڈیا ایجنڈے پر لگا ہوا ہے بابر آزم کو کپتانی سے اٹھا دو اور بہت ہنڈڈ پرسنٹ صحیح بات بولی ہے اس نے کہ بھائی میری ذمہ داری نہیں ہے میں گیارہ کی جگہ نہیں کہتا ہوں میں پھر واپس پیچھے آ رہا ہوں اگر کپتان کی ذمہ داری ہوتی تو جاؤز بیٹرلر فارق تھا بلکل ٹھیک ہے اگر کپتان کی ذمہ داری ہوتی تو کین ویلیمسن فارق تھا بلکل اگر کپتان اتنی بڑی توپ چیز ہوتی تو پیٹ کمینز ٹی ٹوئنٹی کپتان ہوتا تو کیا کسی کنٹری کا دل نہیں کرتا کہ پیٹانی میں بھی ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتے ہیں نہیں وہ لوگ سسٹم پہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کو کپتان بنایا ہے اچھا کپتان ہے ٹھیک ہے ٹیم اچھی پرفارم نہیں کر رہی پندرہ کے پندرہ لڑکے پرفارمز نہیں دے رہے جس کی ویسے کپتان کو پرابلم ہو رہی ہے بھائی آپ کپتان آپ کپتان کے پاس پلیئرز ہوں گے کپتان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کپتان آپ کو جتوائے گا بھی لاس میچ کی مثال دے دیتا ہوں سوشل میڈیا میں کسی ایک بندے نے آپ نے دیکھا کسی نے بولا بابر نے بہت اچھی کپتانی کی شاہین نے کیا بولنگ کر دی آمیر نے کیا بولنگ کر دی اماد نے کیا بولنگ کر دی کیوں وہاں پہ کپتانی کوئی مطلب وہ کوئی لالو کھیت کا بندہ کر رہا تھا کپتانی یہ وہ ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہب کھڑا کھڑا تھو جب میچ ہاریں گے تو کپتانی کی وریا سے جیتیں گے میں یہی کہہ رہا ہوں لالو کھیت کا بندہ کے کپتانی کر رہا تھا بابری کپتانی کر رہا تھا لالو خیت والے کو تو ہٹا دیا بیچارے کو میں ایک بات کر رہا مطلب یہ بات یہ ہے کہ ایجنڈا بیس دیکھو کس طرف کیا بولتے چیز چلی گئی ہے جب جیتے گا تو کپتان بابر کی بات نہیں ہوگی ہارے گا تو بابر پر پڑھلا جائے یہ کون لوگ ہیں تنویر بھائی جو اپنا کپتان لانا چاہ رہے ہیں بابر کو ہٹا کے اور پورا بلنگ اس پر ڈال کے کیونکہ بابر نے ابھی اس پریس کانفرنس میں جس کے ہم نے چنک سنائے بابر نے ایک اور بات بولی جی میں بھی پوچھ رہا تھا کہ بابر نے کہا جب بابر سے پوچھا گیا کہ عماد اور آمیر آئے ہیں دوبارہ اور پرفارمنس بھی انہوں نے لاسٹ میچ میں دے دی ہے عماد نے بھی دی ہے اور آمیر بھی دے رہے تھے کنسسٹنسی کے ساتھ تو بابر نے اپریشیٹ کیا بابر نے کہا کہ جی باولنگ سائیڈ تو ہماری بہت اچھی ہے ہماری جو ویک سائیڈ ہے وہاں ہمارے بیٹسمن ہمارے بولرز نے ہر جگہ روکا ہے سوائے امریکہ والے میچ کو USA کے میچ کے علاوہ وہ بھی اچھی بولنگ چل رہی تھی اس کے باوجود بھی ہم ہار گئے شاید فری لے لیا ہوگا ایزی لے لیا ہوگا پر اس کے باوجود بولرز تو بہت اچھے چلیں بیٹسمن نہیں چل پا رہے ہمارے دیکھیں بات یہ یہ میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں اس نے کیا بولا کہ میں جا کے کھیلوں گا ہر جگہ پہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میں بابر کے علاوہ پاکستان ٹیم کا جو بھی کپتان بنے گا میں اسی اسی کو ڈیفینڈ کروں گا اس کو بیک کروں گا میں ابھی چاہے شاہین بنائے یا جو بھی رزوان میں میری تو زیادہ خواہش یہ ہے کہ رزوان بنے رزوان بھی اگر بن جاتا ہے اس کے باوجود بھی یہی ٹیم کا حال ہوتا ہے میں رزوان کو بھی بیک کروں گا کہ صرف کپتان نے بلکل جیتے ہوئے تھے اماد نے تو بلیم بھی اپنے اوپر جو ہے وہ لیا ہے کہ یہاں میری غلطی ہے تو بابر کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے بولنگ کروائے گا ان سے ہاتھ پکڑ پکڑ کے بیٹنگ کروائے گا کہ بھائی میں ہی سب کچھ ایک چیز اور اس نے اور پریس کانفرنس میں بولی جو اس سے کپتانی کے اوپر بات ہوئی اس نے بولا کہ جی میں ابھی کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر رہا میں واپس جاؤں گا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مجھے کپتان بنایا ہے میں واپس جاؤں گا اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ بھائی آپ کپتانی سے ہڑ جاؤ تو میں ہڑ جاؤں گا ورنہ میرا بھی کوئی جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا جب بابر کپتانی سے ہٹا تھا تو یہ وہاب ریاض اور عبدالرزاق نے کیوں کپتان بنایا ان کو کیوں کپتان بابر آزم کو بنایا تم لوگ دونوں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کپتان اچھا نہیں تم نے کیوں بنایا کپتان اچھا اس کے بعد کس کے پریشر میں بنایا پی سی بی چیئرمن نہیں پی سی بی چیئرمن کے پریشر میں کیوں بنایا پی سی بی چیئرمن نے ان دونوں چاروں کو بنا دیا کہ بھائی آپ کرکٹ کھیلے میں آپ ڈیسائیڈ کریں سب کچھ کریں یہ تو اس بندے کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ کپتانی کے لائے کے اس لئے تو بدلہ تھا تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا تو آپ کیوں لے کے آئے اچھا اس کے بعد مجھے ہی بتا دو پاکستان کی ہیسٹری میں کون سی سا کپتان ہے جو اپنے طور پر جس نے کپتانی چھوڑی ہو نائنٹی ڈو کے بعد کسی نے نہیں چھوڑی کسی نے نہیں چھوڑی نائنٹی ڈو کے بعد خاصہ آپ جیتے ہیں ورلڈ کپ کپتانی چھوڑ دی جس مقصد کے لئے وہ چل رہے تھے وہ مقصد پورا کپتانی چھوڑ دی اس کے بعد مجھے نہیں بتا گر میں بھول رہا ہوں کس نے اپنی مرزی سے کپتانی کوئی نہیں چھوڑتا یہاں اپنی مرزی سے کپتانی سب کہتے ہیں ہمیں کپتانی ملے بھائی اچھا ایک اور چیز اس کے بعد کہتے جی مطلب یعنی وہ ٹیم میں جو گروپ میں یا جو کچھ بھی ہوتی ہے بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا پرابلم ہے یہ ہمارے ملک کا پرابلم ہے آپ کی ٹیم کے اندر جو بھی ایک سٹار پلیئر بننے لگ جاتا ہے یا جو اچھا پرفارمر ہونے لگ جاتا ہے اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے یا اس کے کانوں میں بات ڈالی جاتی ہے یہ کیا کیا جاتا ہے کہ بھائی اب تم اچھے پلیئر ہوگے تم بڑے پلیئر ہوگے تم کپتانی کرو ٹھیک ہے تمہارے تم کپتانی نہیں کروگے تم کسی اور جگہ چلے جاؤگے جس کی ویسے ٹیم میں گروپنگ بنتی ہے سر یہ بات ہمارے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے بھی آج کہہ دی ہے اور انہوں نے کلیرلی یہ بات کہہ دی کہ there is no unity in پاکستان team there aren't supporting each other everyone is separated left and right I have worked with many teams but I have never seen such a situation سر میں میں ایسے لوگوں کے ساتھ اس لیے والے کے لوگ کے ساتھ تو کبھی بھی کہا میری بات سنے میری بات سنے میں نے کراچی سے نا کوئی تیرہ چودہ سال فرس کلاس کرکٹ کھیلی ٹھیک ہے میں نے پانچ سو آؤٹ کی ہے میری ریپوٹیشن تھی یہ کراچی میں میں تو کبھی نہیں کودا تھا کپتانی میں میرے سے کم کرکٹ کھیلے وے لڑکے کپتانی کرتے رہو اور میں ان کے انڈر میں کھیلتا رہا میں کیوں نہیں کرتا رہا پرفورمس پرفورمس کی طرف دیان تھی میں کیوں نہیں کپتانی کی طرف جاتا تھا کیونکہ میں کہتا تھا یار ان پھڑوں سے دوری رہو ٹھیک اپنی کرکٹ کھیل رہو میچز ملتے پوری پرفورمس ملتی سب ان پھڑوں سے دور رہو اور میں وہاں دیکھتا تھا میرے سے کم کھیلے وے بھی لڑکے جنہوں نے تھوڑی سی اچھی کرکٹ کھیلنی وہ کپتانی میں ہی جاتے تھے یہ لوگ سمجھتے ہیں سارے پاکستان ٹیم میں بھی کہ ہماری پتہ نہیں ہم اگر کپتان نہیں بنے تو ہمارے لیے پتہ نہیں بہت ہی کوئی زندگی کا زلت ہے زندگی میں بڑی مشکل سے گزرے گی بڑی مشکل سے گزرے گی کہ ہم کپتانی نہیں کریں گے تو اور کپتانی پتانی کیوں نہیں کریں گے نیوزیلینڈ جو ہے وہ ساتھ فکٹوں سے جیت چکا ہے جی بعد وہ نبارہ کا فرگوسن صاحب جائیں وہ مین اپ دے میچ بھی جائیں وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے اپنی سپیچ کے لیے ماسٹر آف سیرمینی کے لیے انہیں بلائے جا رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی جانب کیونکہ وقفہ ضروری ہے کھیل کا ضرور جاری ہے ساری رائے کا اور جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو میں گیری کرسٹین نے جو ریمارکس دیئے ہیں اس پر تنویر بھائی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا سیو آفٹر ویری شورٹ بریک ولکم بائک ناظرین ایک وردہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں آپ کی پسندہ ٹرانسومیشن کھیل کا جنون جاری اور ساری ہے اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو تنویر بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ گیری کرسٹین نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے جو انہوں نے اپنی میڈیا ٹاک کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ٹیم بن یونٹ نہیں ہے ہر کوئی اپنے اپنے راستے پہ جا رہا ہے they are moving left to right کوئی ایک ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی فٹنس پہ بھی کچھ سوالات اٹھائے لیکن مین پوائنٹ یہ تھا جو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا ایسی ٹیم کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا پوری دنیا میں یہ آج گیری کرسٹین بول رہا ہے میں پچھلے دس سال سے بول رہا ہوں جے میں ہنڈر پرسنٹ تھاؤزنڈ پرسنٹ لاکھ پرسنٹ ار پرسنٹ گیری کرسٹین کی بات پہ میں ایگری کرتا ہوں بلکل جنون اور ایک جو سسٹم پراپر ایک سسٹم کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس سسٹم میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں فٹنس آتی ہے پرفارمز آتی ہے سکلز آتی ہیں یہ گروپنگز آتی ہیں یہ آتی وہ آتی ہیں یہ سب باتیں ہم کر کر کے تھگے لیکن گیری کرسٹین نے جو باتیں کی اس ان باتوں کے پر عمل کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ اتنے بڑے ترم خان اپنے آپ کو سمجھتے سارے جنہوں نے کرکٹ کھیل بھی لی اور جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں سب وہ کہتے ہیں جی مطلب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے اور وہ ٹوٹل رونگ ہوتا ہے سب اپنے مقصد کے لیے ٹی وی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں یہ جو گیری کرسٹین بات کر رہا ہے کہ چار لڑکے ادھر بیٹھے ہوئے دو لڑکے ادھر بیٹھے کیوں بیٹھے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے گروپنگ جب آپ سپر سٹار بننے لگ جاتے ہیں کسی ایک ٹیم کے اندر یہ ابھی سے سلسلہ سٹارٹ نہیں آج ہمارے لوگ بیٹھ گئے ٹی وی چینلز سارے کہتے ہیں یہ گروپنگ کیا اور یہ گروپنگ کیا اور یہ ہو بھائی آپ لوگ کیا کرتے رہے ہو آپ لوگ سارے کیا کرتے رہے ہو جب آپ لوگ ٹیموں میں کھیلتے رہے ہو آپ لوگ سارے تھوڑے سٹیبلش ہوتے رہے اچھے پلئیر بنتے رہے آپ لوگ بھی یہی کچھ کرتے تھے آپ لوگی سیلیکٹروں سے ڈرامے کرواتے تھے آپ لوگی بورڈ کے لوگوں سے مل ملا کے آپ کپتانیاں لیتے تھے سارے کیا آپ لوگی سارے کام نہیں کرتے تھے کیوں بولتے تھے سارے پرانی ٹیموں میں ساتھ ست کپتان ہے آٹھٹ کپتان ہے ہر ٹائم دیکھ لو آپ پورا نائنٹیز کا دور دیکھ لو ٹو تھاؤزنڈ کا پورا دور دیکھ لو یہی کچھ ہوتا رہے تو آج کو ٹی بھی بیٹھ رہے ہو بیٹھ کے کہہ رہے ہو گروپنگ ہو رہی ہے بھائی ٹیم کے اندر دو یا تین پلیر ابھی جو ہے نا ابھی شاہین ہو گیا یا بابر ہو گیا یہ رزوان ہو گیا ٹھیک ہے اگر شاہین اوپر جا رہا ہے رزوان اوپر جا رہا ہے بابر اوپر جا رہا ہے بھائی یہ ہوتا ہے کہ تُو کپتان منجا بابر کو بولیں گے تُو کپتان چاہین کو بولیں گے تُو کپتان رزوان کو بولیں گے تُو کپتان منجا بیک کیا جاتا ہے گروپنگ یہ ہی تو گروپنگ ہوتی ہے نہیں تو اس گروپنگ سے فائدہ کیا ہو رہا ہے فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے نقصان تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے اچھا یہ کرتا کون ہے کون آپ کا کرکٹ بورڈ کیا کرتا ہے کیوں گروپنگ ہونے دیتا ہے کرکٹ بورڈ آپ کی وہ کیسے روک سکتا ہے آپ کے سیلیکٹرز کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ابھی ابھی لاس کرکٹ بورڈ نے یہ سارا تیا پانچہ کر کے گیا نا جب آپ نے بابر آزم کو ہٹایا تھا اس سے پہلے بابر آزم اور شاہین کی جو دوستی آری وغیرہ سب ٹھیک چل رہی تھی جب آپ نے بابر کو ہٹایا اس کے بعد شاہین نے شاہین کو کپتان بنایا اس کے بعد بابر نے ایکسپ کیا غلط ایکسپ کیا لوگ مجھے کہتے ہیں نا تو بابر کی کپتانی کے پیچھے پڑھا جاتا ہے وہ جو طریقے کار تھا وہ غلط تھا اس نے وہ جو ایکسپ کیا اس کی وجہ سے شاہین کے دل میں جو بھی غلط بات ہوئی ہوگی جو بھی اس نے جان بچ کے کر لی کپتانی میرے کام ختم ہو جائی ہے بابر کو وہاں نہیں ماننا چاہیے تھا اور دوسری بات بابر کو کپتانی آفر نہیں کرنی چاہیتی جب شاہین کو بنا دیا تھا آپ چلنے دیتے ہو اسی کو یہ سٹینڈ لیتے ہیں نا عبدالرزاق اور وہاں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بابر کے خلاف باتیں کرتے تھے کپتانی کے انہوں نے کیوں بنوایا اس کو بابر آزم کو چیئرمن کرکٹ بورڈ کو یہ بولتے کہ نہیں بابر کو کپتانی سے ہٹا دیا ہے تو بھائی آپ اس کو آفر نہیں کرنی شاہین کو چلتے رہنے دو یہ آپ نے ڈراما کیا تو یہی سے تو پھر فساد پڑھتے ہیں ٹیم کے اندر گروپیں بنتی ہیں آپ پتا ہے انہوں نے کاؤ چیئرمن کو چیئرمن نے منع کر دیا ہوں اچھا سب کچھ اڑے رزوان کا علیہ دا ٹیم کے اندر دو چار پلئر ہوں گے اس کے وہ سوچ رہا ہوں گا یار میں اتنے پرفارمنس کرتا ہوں میں یہ سب کچھ کرتا ہوں میں ہی تو کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں میں کمی کپتان بن رہا تین پلئروں کی تین گروپنگ بن گئی ہے بن گئی تو گیری کرسٹین جو کہہ رہا ہے غلط تھوڑی کہہ رہا ہے یہ جو گروپنگ بنتی ہے یہ چیز ختم کرنی پڑے گی کس کو کون ختم کرے گا بورڈ ہمارا بورڈ ختم کرے گا اس چیز کو کہ بھائی میرے ہوں گے سپرسٹار اپنے لیے کیا کریں کانٹریکٹ کانسل کرتا ہم جس کو کپتان بنائیں گے اس کے اندر میں کھیلو آپ کے ساتھ گرینگ سمیت نہیں تھا ساؤتھ افریقہ کا کھبا بیٹسمن وہ پتہ نہیں سو ٹیس میچز میں کپتانی کر گیا اس نے کچھ کچھ میچز کھیلے ہوں گا اس کو ساؤتھ افریقہ نے کپتان بنا دیا ٹھیک ہے کہ بھائی نیا ہے اس کو کپتان بنا دو آپ یہی کر سیدھا نئے کو کپتان نہ شاہین کو بناو نہ رزوان کو بناو نہ بابر کو بناو کسی مکہ ہو بولو بھائی یہ کپتان ہے دو سال تین سال یہ کپتانی کرے گا اب اس کی کپتانی میں آپ کرکٹ کھیلیں اس کے بعد جو گروپنگ کی بات کرے گا جو ٹیم میں فزاد ڈلوانے کی بات کرے گا جو اس کونے پہ بیٹھے گا یو اس کونے پہ بیٹھے گا اس کی کرکٹ ختم یہ تپڑ لائے گا کون سیلیکشن کمیٹی یہ آپ کی سیلیکشن کمیٹی کہاں سے لے گی آئی گی خود نئی نوکریوں ٹیموں میں نکال رہے ہو خود گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہو تو کیسے آپ چیزیں ٹھیک کروگے بھائی فٹنس کی بات گہری کرسن کر رہا ہے تو ہم پاگل ہیں کب سے کہہ رہے ہیں آزم خان جیسا بندہ نہیں ٹیم میں ہونا چاہیے یا جس کی فٹنس نہیں ہے وہ نہیں ٹیم میں ہونا چاہیے اماد کے لیے بھی تپا ہوگا اماد بھی تو فٹ نہیں تھے اس بچارے گیری کرسن کو کیا پتا یہاں پہ سب ٹی وی چینلز پہ ہمارے کرکٹر بیٹھیں اپنے کرکٹرز کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھ تیرے بیٹے کو ہم کیسے سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے کرکٹرز تو برباد کر رہے ہیں ساری اس کرکٹ کے ہو میں پہلے دن سے بول رہا ہوں آپ کی پاکستان کی بربادی یہ وہ کرکٹر جو ٹی وی پہ آکے باتیں کرتے ہیں کرکٹ کے ہو سارے برباد کر رہے ہیں کرکٹ کو تنویر بھائی مسئلہ یہ ہے میرٹ نہیں ہے سکینلز کے پلیئر آپ کے جو ڈومیسٹک کے پروپر پروپر آپ کے ڈومیسٹک کے جو پلیئرز ہیں وہ کیوں سلیکٹ نہیں ہوتے کیوں پی ایسلز اٹھا اٹھا کے چھوٹے چھوٹے پھول سے اٹھا کے وہ پاکستان ٹیم میں لے آتے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ یہی تو کر رہے ہیں نہ سکینلز لیول ہے نہ ان کو سمجھ ہے کہ کس طریقے سے بیٹنگ کرنی ہے کس سیچویشن میں کیا شارٹ مارنا ہے نہ فٹنس لیول ہے گروپنگ یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے تو ہم بھی تو یہی باتیں کر رہے ہیں نا بھائی کب سے تو آپ کو نہیں لگتا کہ گیری کو یہ باتیں پہلے کرنی چاہیے تھی اتنے برباد ہونے کے بعد یہ بات ہے یار اس کو کیسے پتا وہ پہلی دفعہ کوچ بننا ہے کچھ دن ہوئے ٹیم ورلڈ کپ اس نے جوائن کی ہے اس کو کیا پتا وہ پاکستان ٹیم کے پلیئروں سے ہی سنے گا وہ کوچ کی سنے گا وہ ایڈ کوچ کی سنے گا وہ کپتان کی سنے گا بھائی ہمارے ڈومیسٹک میں کیا ہے کون سا پلیئر ہے کیا نہیں ہے کیا سسٹم چلتا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی اپنا کوچ لے کے آؤ وہ سب سے بڑا ڈراما باز ہوتا اپنا کوچ اس کو لے آتے وہ اپنی دوستی آری نباتے یہ جتنے ٹی وی چینل بیٹے ان میں سے کوئی کوچ نہیں بنے ہوئے سارے کوچ بنے ہوئے زیادہ تر سارے یس مہین ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان کرکٹ خراب ہوتی جا رہی ہے اب بھائی جب تم لوگ آتے ہو اس طرح کیا حال کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کا آکے کوئی آتا ہے دوستی آری نباتا ہے کوئی آتا ہے کسی کی سن رہا ہوتا ہے یار یہ سارے موبائلوں پر بیزی رہتے ہیں سب موبائلوں پر ٹچ میں میرا بندہ کھلا لے اس کو کھلا لے اس کو نہ کھلا اس کو نہ کھلا کوئی آتا ہے وہ جس کی فٹنس نہیں ہوتی اس کو ٹیم میں لے کے آ جاتے ہیں اور سب سے بڑے برباد تو تم لوگوں سارے یہاں پر ٹیم کا حال لانے میں ان سب کا بہت بڑا آتا ہے یہ آپ نے دیکھا کیسے ٹی وی بات کر کے اس طرح تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یار میں اتنا کھیلوں میری کیوں نہیں بات سنی جاری میں تو پچھلے اتنے سالوں سے بول رہا ہوں جب آتے ہو بورڈ میں آتے ہو کچھ بھی نہیں کرتے ہو اور جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ اس پہ ہی عمل کر لو نا بھائی نہیں ہوتا نا کال اف ایل میں تضاد ہے ٹی وی پہ کچھ کہتے ہیں بورڈ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈفرنٹ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جب ان کو نوٹ نظر آتے ہیں نوکریوں پہ اس ٹیم یہ کوئی نہیں چھوڑتے بھائی آپ کہتے ہو نا سسٹم کی بات ہے اگر آپ کی مرضی سے کام نہیں ہو رہا تو چھوڑو نا نوکری کیوں نہیں چھوڑتے نوکری کیوں نہیں چھوڑتے نوکری اس ٹیم تو چپکے رہتے ہو وہاں پہ دوسروں کو ٹی وی بیٹھ کے دوسروں کو کہتے ہو یس میں نے خود کیا ہو خود ساری دن دی یس میں نہیں کی ہے جب سلیکٹر بنے رہے ہو تنویر آئی حل کیسے ہوگا میٹر کیسے سوٹ آؤٹ ہوگا جب یہی لوگ بیٹھے رہیں گے میں پہلے دن سے ٹی وی بیٹھا ہوں دس سال ہوگے آج بھی بولتا رہوں گا جب تک زندگی ہے یہ سسٹم تب ہی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ کیونکہ یہ میریٹ کا سسٹم یہ کرپشن میریٹ کے اوپر اتنی برباد ہو چکی ہے اتنی انفلونس ہو گیا لوگوں کا سوشل میڈیا کے لوگوں کا اتنا انفلونس ہو گیا ہے ہمارے سلیکٹرز ہمارا بورٹ ڈرتا ہے ان سے یہ جو بولتے ہیں کہ یار ان کی نہیں سنو گئے یہ ہماری بجا کے رکھ دیں گے یہ کبھی بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی بھائی ہر بندہ یہاں پہ اپنے چکروں پہ لگا ہوتا ہے جب کرکٹ بورٹ ختم ہوتا ہے نا یار میں بن جوا یار میں بن جوا انہیں میری واری ہیں دیکھ یار میں اپنی واری میں سلیکٹر بن گیا دیکھ میں کرکٹ بورٹ اب میری بات یاد رکھ لیں ایک اور بات بول کے جا رہا ہوں کسی کو اچھی لگے نا اچھے سب کرکٹرز کو تکلیف ہے اندر سے کیا میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیئرمن بنوں کیونکہ رمیز راجہ ایک دفعہ بن کے جا چکا ہے میں بنوں اب اوکے دے بڑی بات ہے یہ بہت بڑا انکشاف جو ہے وہ آپ نے کر لیا ہے میں آپ کو بول کے جا رہا ہوں آپ کے جتنے بھی کرکٹر ہیں اب جنہوں نے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے نا یہ چیئرمن کرکٹ بورٹ کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے اودھر بھی ڈنڈے لگوائیں گے کہ میں چیئرمن کرکٹ بورٹ بن جاؤ لکھ لینا میری بات چلیے یہ یہ ایک بڑا بڑا آپ نے جائے اور سر یہ سارے انسیکیور ہیں یہ کہتے ہیں اگر وہ بنیا تو میں کیوں نہیں ہوں بس صحیح ہے جی وہ بھی بن گئے تو ہم بھی بن جائیں گے یہی چلتا رہے گا یہی چلتا رہے گا ایسے ہی برباد ہوتی رہے گی ہمیں ایک وقفہ لے نا ہوگا ناظرین سیو after a very short break ویلکم بائک ناظرین ایک بڑا پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں کھیل کا دنوں جاری ہو ساری ہے اور اید آپ منا رہے ہیں اپنوں کے ساتھ ہم منا رہے ہیں آپ کے ساتھ اور تنویر بھائی آپ کے ساتھ گروپ ون اور گروپ ٹو جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے آٹ ٹی میں ہمارے پاس آ گئی ہیں گروپ ون میرے ہمارے پاس ٹینز آئی ہیں پلیز سکرین پر بھی لگائیے تاکہ سب کو پتہ چلے کون کون سی ہیں افغانستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش اور انڈیا گروپ ون میں آ چکے ہیں اور گروپ ٹو میں آ چکے ہیں انگلینڈ، ساؤتھ ایفریقہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور ویسٹرن ڈیز اب یہاں سے جو پڑاؤ چلے گا آپ کے خیال میں اس گروپ سے آگے سیمی فائنل میں کون سی چارٹی میں آ رہی ہے تنویر بھائی فیلحال آسٹریلیا آسٹریلیا آگئی جی انگلینڈ انگلینڈ آئی ٹھنگ ویسٹرن ڈیز ویسٹرن ڈیز انڈیا، افغانستان دونوں کا نام نہیں لیا انڈیا انڈیا افغانستان جو کہ ابھی تک وہی پر کھیل ملی ہے سویلیا، انڈیا، انگلینڈ، ویسٹرن ڈیز آچھا اب یہاں پر جو کنڈیشنز کی بات آتی ہے انڈیا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان جس گروپ کے اندر آگئی ہے گروپ 1 میں سٹریلیا اور انڈیا کو ٹف ٹائم دے گی افغانستان کے پاس ایک ایڈوانٹیج یہاں انڈیا کے مائچ میں یہ آ رہا ہوگا کیونکہ انڈیا کھیل کر آ رہا ہے یو ایسے میں کنڈیشنز سے جو ہے واقف نہیں ہے اور افغانستان کھیلتا رہا ہے ایدر کنڈیشنز سے واقف ہے اور بڑی تکا کے کھیل رہا ہے انڈیا کے لئے کنڈیشنز یہاں بہت اچھی ہوں گی یہ والی اچھی ہے پہ یعنی انڈیا ان سے بھی ٹکا کے کھیل رہا ہے وہاں جتنا بیٹسمنوں نے سٹرگل کیا یہاں پہ تو اتنا کریں گے ہی نہیں یہاں کے حساب جو ان کا بال ایسے فیل ہوگا سیدھے سیدھے ہی آ رہا ہے یہاں تو دو سو مار گئی نہیں دو سو نام بولے ایک سو ستہ رہا سی نوے تو جائے گا اگر جس طرح انڈیا کی بیٹنگ لائنہ اور اسٹریلیا جس طرح فارم میں ٹھیک ہے اسٹریلیا نے ویسی وائن کرکٹ کھیلی ہے جو ویس انڈیز جتنی فارم میں وہ ہیں ان کے جو پلئر ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جتنی کرکٹ آکھ لیکن اگر اس گروپ سے انڈیا اسٹریلیا انڈیا اور بنگلہ دیش کے گروپ سے اگر افغانستان دو میں سے ایک ٹیپ اگر افغانستان آتی ہے تو میرے خل میں ان کے لیے ان کی جو کرکٹ جس لیول پر اوپر جا رہی ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہوگی کہ جس گروپ کے اندر اسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے ان میں سے ایک کٹ کے افغانستان آجائے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ دیکھیں ریکارڈز بھی ان کے بات ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہی ورلڈ کپ ہی نجیز یہ آپ نے پہلے سی پیڈکشن دی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی فیوریٹ ٹیم ہے فیوریٹ نہیں ہے میری مجھے لگتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ نجیز اور فیوریٹ کے کیا ترجمے ہوتے ہیں مطلب ایک فیوریٹ ہوتا ہے آپ کے بس یہ ہے میری فیوریٹ بیسے اگر آپ میری فیوریٹ بولیں اسٹریلیا اور انگلینڈ میں سے یہ کہیں اچھا آسٹریلیا یا انگلینڈ کوئی ایک تو فیوریٹ انگلینڈ فیوریٹ میری فیوریٹ ہے لیکن مجھے کئی لگتا ہے آپ کو لگ رہا ہے یا آپ کو ایک ابحام ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے چلیں اچھی بات ہے ابھی یہ افغانستان کی بات ہو رہی دی میرے پاس جو سوال آج کا آیا ہوا ہے اس کا جواب بھی جائے ہو میں دے دیتا ہوں کہ آج کا سوال تھا آئی سی سی ٹی ٹوئیٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں اب تک سب سے زیادہ وکٹیں کس نے حاصل کی ہیں اور یقیناً جنہوں نے جواب دیا ہے علی صاحب کراچی سے ان کا تعلق ہے صحیح جواب ہے جی بی فضل حق فاروقی کہ کوئی پریس کانفرنس یا میڈیا یا میڈیا ٹاک وغیرہ وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کیوں نہیں اعتبار کر رہے اس چیز کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ہر جگہ دسکشن تو ہو رہی ہے اس کی لیکن کوئی اوثنٹک کچھ چیز نظر نہیں آ رہی ہے سب اس کی وجہ یہ ہے کہ USA میں جہاں پر میچیز ہو رہے ہیں بھی فلوریڈا میں وہاں سے جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر کچھ اور ٹرال ہو رہا ہے یہاں پر ٹرال ہو رہا ہے گیری کا اسٹیٹمنٹ وہاں ٹرال ہو رہا ہے گیری کا ڈینائل کہ جی میں اگر کچھ کہوں گا تو میں کہوں گا پریس کانفرنس میں میں سوشل میڈیا پر بات نہیں کرتا یہ گیری کا کہنا ہے نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے جتنی میڈیا پر اگر یہ اس کی دسکشن ہو رہی ہے بغیر ورکنگ بغیر چیزوں کے ہو گئی صرف کیا سر یہ ہمیں نہیں معلوم ہے مطلب ایک ذرائع بتائیں گے ایک ذرائع بتائیں گے ذرائع بتائیں گے سر اس کے بارے میں ذرائع بتائیں گے کیونکہ ابھی تک آپ کے ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ چیز غلط ہے سر ذرائع بتا رہے ہیں الگ الگ ذرائع ہیں ہمارے ذرائع غلط بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے ذرائع کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے نا کیونکہ ابھی تک کوئی پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک جو ہے وہ ان کی گیری کی سامنے آئی نہیں ہے کوئی شوٹ ان کا جو ہے ابھی تک پلے کہیں پر بھی نہیں ہوا ہے کسی بھی چینل کے اوپر اگر میں غلط نہیں ہوں اور اگر میں غلط ہوں تو سر مادرت چاہوں گا میں آپ سے کیونکہ اید کی مصروفیات کے اندر ہو سکتا ہے میری نظر سے گزرا نہ ہو لیکن ابھی تک یہ ہی ہے تو اتھے تے بیزدی ہو جائے گی ہر کوئی تو ہی دکھا رہا پھر تو یہ پتہ چل جائے گا کہ سوشل میڈیا اس کے پاس کتنی پاور ہے وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بتا سکتا ہے اب آپ کو سمجھ آگئی کہ سوشل میڈیا سے ہی پاکستان ٹیم بنتی ہے سوشل میڈیا سے بہت سارے ٹیمیں بن رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی بن رہی ہیں اس کو چھوڑے خیر ابھی جو ہے فیلحال پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے تقریبا تقریبا کل میں چونے جا رہا ہے ویسٹن ڈیز اور افغانستان کا اس کے بعد میں پتہ چل جائے گا ناظرین کہ کون کونسی ٹیم کس کس ٹیم کے ساتھ آپ کی ٹیم کونسی ویسٹن ڈیز افغانستان پر سے سر میری ٹیم آپ کا دل آپ کا جھکاؤ جو ہے ویسٹن ڈیز کی طرف ہے تو میں افغانستان کی طرف ہی جا رہا ہوں اب بتائیے آپ آپ افغانستان کی طرف جانا چا رہے تھے چلے میں ویسٹن ڈیز کی طرف نہیں نہیں اب آپ کا جھکاؤ بدل گیا بھائی آپ کے ترازو کا میرے پاس پلہ نہیں ہے میں نے آپ سے کیا بولا کہ ویسٹن ڈیز فائنل جی سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں راؤنڈ کب میں یہ جو سپر ایڈ کے میچ اس میں میں بولوں ویسٹن ڈیز جیتے ہیں سپر ایڈ میں تو ہے ہی نہیں ابھی تو آئیں گے آئیں گے مطلب یہ نہیں میرا افغانستان ہوگی ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیم ہمارے پا آگئے ہیں ناظرین پروگرام کا وقت وہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل ایک مرتبہ پھر میری جانب سے بھی اور تنویر آئے آپ بھی اید مہارک کہتے ہیں اپنے چانے والوں کو بہت بہت مبارک و اید آپ نے منائی ہو اور مجھے امید ہے کہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے منائی ہوگی اور سپیشلی آپ نے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوگا جو بچارے اس دن کو دیکھتے ہیں ترستے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے مستحق لوگ جو ہیں تو یہ میرے خیال ہے بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ ان جیسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اور اید منائیں اید منائیں اپنے کے ساتھ اور جاتے رہتے بس اتنا کہوں گا کہ سر گوشت بھلے پڑوسی کا ہو پیٹ آپ کا اپنے خیال رکھئے گا کل ملاقات ہوگی انٹی لیکس ٹائم اللہ حافظ